جنبدہابڑ کے نگر پنچیت بابگر چھاونی کے وارڈ نومر سات میں آوے وستاؤں کا اس قدر بول بالا ہے کہ نالیوں کا پانی سڑک تک آ گیا جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو بے حد سمسیہ ہو رہی ہے وہیں چھیتر میں موجود لوگوں پر بیماریوں کا خطرہ ہر سمیں منڈرہ رہا ہے لیکن ذمہ دار ہیں کہ وہ چین کی نیند سو رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک سودن نہیں لی ہے یہ حالات آج کے نہیں پلکی پچھلے کئی دنوں سے بنے ہوئے ہیں راہ گی روز تھانیر لوگوں کی مانگ ہے کہ سمندت ویبھاہ کو اس اور دھیان دینے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو یہ کافی بنایا اور یہاں پانی کی کافی دنوں سے سمسیہ ہے مگر اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے نہ کافی دنوں سے اس کی چہلی ہو چاہے مگر تھوڑا بہت کام ہونے کے بعد روک دیا جاتا ہے نالے کی صفائی مین وہ ہے مگر اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے میرے ڈی اے موز پرسانسل سے یہی جیوے جانا ہے کہ ہم دیا جائے اور کی نکاسی چالو کی جائے آپ کو بتا رہے گی باباگر چھابنی میں گڑ روڈ پر اس سے سرویس روڈ پر پال ڈیری کے سامنے کوشل پرشکشن کیندر موجود ہے جس کے باہر یہ استدھی بنی ہوئی ہے ایسے میں آنے جانے والے راہ گیروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آس پاس کے ویپاریوں میں بھی اس استدھی کو دیکھ کر ناراض کی ہے جن کی مانگ ہے کہ جل سے جل جل نکاسی کی اچھت دیوستہ کی جائے جس سے انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو جس سے انہیں کسی طرح کی جائے جس سے انہیں کسی طرح کی جائے جس سے انہیں کسی طرح کی جائے جنگا موسیقی